میں انسان اتنا فتنہ کر رہے کہ اپنے لیے خود مصیبتیں بناتا ہے نئی جنگیں پلان کرتا ہے اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا جو تنیازہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایک جنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ماں بہنیں بیٹیاں بزرگ ہر انسان سفر کر رہے ہیں جب ظلم حق سے بڑھ جاتا ہے تو افکورس وہاں پہ پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے یہ ظلم کی انتہا جاری ہے اسی طرح اس ریشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اسی طرح انڈیا کے اندر کئی جگہ پہ بروٹیلیٹی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس وقت فاشسٹ حکومت ہے ڈکٹیٹر شپ ہے ایک مارشل لا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والے کے وقت میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ کیا آس ہوگا زیادہ چیزیں خراب ہوں گی سو یہ ہو رہا ہے افغارستان کے اندر اس وقت ارت کوئی کا ہے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں جن کے لون اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کا نہیں سوچتے ہمارے لئے تو نیوز ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں ایڈوینچر ملے جہاں پہ ہمیں خون ملے جہاں پہ ہمیں جناب آگ اور گولیاں ملے ہمیں اپنی یہ سائیکی بند کرنی پڑے گی ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ جانا پڑے گا ہمیں لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی جب تک ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کریں گے پھر ہم لوگ جن لوگوں کو پہلے آزما چکے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ سے اپنے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب کیا ہوا پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کو کنگال کر کے پاکستان کے اندر کرپشن کر کے اس ملک سے جھوٹ بول کے چلے گئے تھے اب وہ بڑی عزت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اس ملک کو دوبارہ ڈرائف کرنے کے لیے دوبارہ نکیوڑنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان چور اچکے اور غرض لوگوں کو دوبارہ سے روم دے رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار کیا اس پورے پاکستان کے اندر چھبیس کرون لوگوں کے اندر کوئی ایسا بیلنس آدمی نہیں ہے جو اس ملک کو گورن کرسکے جب آپ لوگ لوگوں کی ویل کے مطابق فیصل ہی کرنے چاہتے تو پھر تو چیزیں ایسے ہوں گی ہم روزانہ کرس کرتے تھے کبھی ججوں کے اوپر کبھی بیروکریسی کے اوپر کبھی اس کے اوپر لیکن اینڈ آف تا ڈیٹ تو ظاہر ہے جس کی تنخواہ پہ جو ان کو ڈرائف کرتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے خیر اس بحث کے اندر جائیں گے تو بہت ہوگا ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے لوگ زندان خانوں میں ہیں لوگ تکلیف کے اندر ہیں اور یہ ایک ایسی جنگیں جو ہر گھر میں ہو رہی ہے پاکستان کے اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے اسی طرح کے سائفر ہیں اسی طرح کے توشیخانے کیس ہیں آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی سیم جو اقتدار کی جنگیں ہوئی جا رہی ہے کیسوں میں کوٹوں میں پوری دنیا کا وقت ضائع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹیکسز ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان ٹیکسز کے ساتھ ہمارا بچے کو اچھی تعلیم ملے گی ہمارے ملک میں مہنگائی ختم ہوگی ہمارے بچوں کو جابیں ملیں گی ہم یہ سارے کا سارا پیسہ ان فضول جنگوں میں استعمال کرتے ہیں کہیں پہ گولے وارود کی جنگ ہوتی ہے اور کئی پہ لوگوں کو ٹرائل کرنے کی جنگ ہوتی ہے اپنی سپرمیسی قائم کرنے کی جنگ ہوتی ہے اور کئی ادالتوں میں اور اس قسم کے فرسودہ چیزوں میں ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں انسان ویسے بہت ہی بے وکوف ہے کیا کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے بہت زیادہ جناب چلاکیاں کرتا ہے پیسے بناتا ہے اور اس کے بعد اپنے پیسوں کو مٹی کر دیتا ہے بڑے بڑے گھر بناتا ہے مٹی کے بڑی بڑی مٹی کی زمین لے لیتا ہے اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا اور پھر وہ جو دولت ہوتی ہے جو ویلت ہوتی ہے جو گھر ہوتے ہیں جو مکان ہوتے ہیں اس پہ ان کی اولادیں لڑتی ہیں ہم جب تک اپنا قبلہ صحیح نہیں کریں گے جب تک ہم ایک دوسرے کی کیر نہیں کریں گے جو بھی عمر پر ٹائم ہے دس سال، بیس سال، چیلیس سال، ساٹھ سال، سو سال دنیا کے اندر کب سے کم ہم شیر ان کیر کے ساتھ رہے ہیں اپنے رشتوں کو انجوائے کریں یہ جنگوں کا راستہ چھوڑیں جنگوں نے کیا دیا ہے جنگوں نے ہمیشہ تباہی دی ہے اگر آپ پاسٹ پڑھیں گے پاسٹ کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ جنگ کے آخر میں لوزر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ پیارے جو آپ کے اردگرد ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں یہ جنگ ان کو آپ سے چھین لیتی ہے ماریا بولنے سے پہلے لوگ سوچتے نہیں ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ لوگوں کو آپ اگریویٹ کر دیتے ہیں مسمیرائز کر دیتے ہیں اپنیٹائز کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک خانے کا حصہ بن جاتے ہیں اور دوسرے طرف کی ریالیٹی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں بلکہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہمیں آنکھیں کھور کے دونوں طرف کی چیزیں دیکھنے چاہیے کہ پرابلم شروع کہاں سے ہو رہا ہے کہاں سے وہ کانفریکٹ شروع ہو رہا ہے کہاں سے اس جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے کون ہے اس کے اندر فتنہ گر کون ہے ہم نے فتنوں کو مٹانا ہے قرآن حکیم کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر آئے وہ فتنوں کا آئے ہیں اور جو بھی آدمی فتنہ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ بیسکلی اس دنیا کے اندر ایک ڈسٹرکشن ہے یار اتنے اتنے پیارے پیارے معصوم بچے آپ ابھی وہ زندگی میں اپنی آنکھ نہیں کھولتے ہیں ان خوبصورتیوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ آگ بارود نفرت ان کی زندگی چھیل لیتی ہے اٹھیں جہاں جہاں لوگ تکلیف میں ہیں چاہے وہ افریقہ میں ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں یار اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں جہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک گلیکسی قائم کی ہے اس کو تسخیر کریں اتنے رنگ ہیں اتنے رنگ ہیں اتنی نعمتیں ہیں اتنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم تو ایک خانے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے تو جب آپ کے بس یہ ان unlimited چیزیں ہیں تو ہم کیوں اپنا ٹائم جنگوں میں اگریشنز میں ڈبوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے اس دنیا میں وہ صرف امن کے لیے بھیجے انسانیت کے لیے بھیجے ایک خوبصورت زندگی کا لاعمل پیش کرنے کے لیے بھیجے ہمارے میں کتابیں نازل ہوئی لیکن کیا ہوا کہ ہم نے ان کو کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں ہم کیا کرتے رہے کہ تمہارا مذہب خراب میرا مذہب ٹھیک ہم سپیریئر تم ان سپیریئر یار آپ کا جو بھی بلیو ہے جس طریقے سے آپ اپنے کریٹر کے قریب جانا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے فیت کی چکر میں دوسروں کو ہرٹ تو نہیں کر رہے کیا ہوتا ہے زنیہ کے اندر سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے سپر میسی کی ٹریڈ وار ہوتی ہے مایہ کی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہم مذہب کا استعمال کرتے ہیں رنگوں کا استعمال کرتے ہیں مجھے نیچے کا استعمال کرتے ہیں ٹیریٹری کا استعمال کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خود کامپیکٹ کیا کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ نہیں یہ تیرا وہ میرا اور اس چکر میں ہم لوگوں نے دیواریں قائم کر کے وہاں پہ سنتری بادشاہ کھڑے کر دی ہیں کیا ہوئے ہم لوزر ہیں ہم اس طرف نہیں جا سکتے وہ ہماری طرف نہیں آ سکتے زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے اسی خواہش کے اندر یا کاش میں دیلی دیکھتا میں افریقہ کے جنگلوں میں جاتا میں امریکہ کے اندر جاتا میں کینیڈا میں جاتا میں اسٹریلیا میں جاتا میں دنیا ایکسپلور کرتا لیکن کیا ہوا ہے کیونکہ ہم انسانوں نے یہ جو اصول بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنے اصول کہتے ہیں جس کو ہم اپنے پرنسپلز کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بیکار ہیں یہ سب برین ہیں سو ابھی وقت ہے سب سے پہلے آپ دوسروں کو کریڈیٹ سائز کرنا بند کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا صحیح چیز ہے کیا آپ کی لائف میں کوالٹی ہے کیا آپ کی لائف کے اندر لوگوں کو جوڑنا ہے کیا آپ رشتوں کو انجوائے کرتے ہیں رنگوں کو انجوائے کرتے ہیں ذائقوں کو انجوائے کرتے ہیں اللہ نے جو بے انتہا آپ کو بلیسنگز دی ہوئی ہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں پریزنٹ دی ہوئی ہیں کیا ان کو آپ انجوائے کرتے ہیں جب آپ ان کو انجوائے کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے کیا رب اپنی امیجینیشن کو دیکھیں اپنے خوابوں کو دیکھیں آپ آسمان کی وسط کو دیکھیں پتوں کو دیکھیں بادلوں کو دیکھیں برف کو دیکھیں گرمیوں کو دیکھیں ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں ہم نے ان رنگوں کو چھوڑ دیا ہے صرف ہم میڈیا کے بیچے چل پڑھے ہیں جو ہم میڈیا ہم لوگوں کو ایک اگریشن کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں ڈرائیف کرتا ہے اپنے اردگرد لوگوں کا خیال کریں اس سے پہلے کتنے لوگ تکلیف میں ہیں لیبیا میں سلاب آئے ہیں اس نے پہلے ترکی کے اندر اتنا بڑا آردھ کوئک آیا ہے اس وقت افغانستان کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہے یا آپ اس سے سبق کیوں نہیں سکتے کہتے ہیں کہ never mess with the nature if you are going to mess with the nature end of the day you will be a loser because the nature revenge is a very brutal ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جس نیچر کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو pleasure کے لیے استعمال کرنا تھا اس کو اپنی سپر میسی بنا کے لوگوں کو attack کرنا شروع کرتی ہے لوگوں کی زندگی لینے شروع کرتی ہے لوگوں کا کھانا بند کرنے کی کوشش کی ہے پانی بند کرنے کا کوشش کی ہے ایسے نہیں ہوتا ہے انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا بھی پڑھتا ہے and things work like this یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار میرا بچہ ہے وہ ہی سب سے best university colleges میں جائے میرے بچے کوئی آئسکریم ملیں میرے بچے کوئی نئے کپڑے ملیں دوسرے کا بچہ بھاڑ میں جائے ایسا نہیں ہوتا when you think for others believe me the god is going to think about you man اللہ آپ کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جنگوں کے اندر ہمارے بچے ہم بچوں کو اپنی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں جنگوں میں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد جو ماں جس نے پیدا کیا ہوتا ہے جس نے پالا ہوتا ہے وہ کتنے تکلیف میں ہوتی ہے ماں کہیں کی بھی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو چاہے افریقہ کی ہو چاہے انڈیا کی ہو چاہے پاکستان کی ہو ماں ماں ہوتی ہے ہم کتنے لوگوں کو تکلیفیں دے گے اب یہ وقت ہے سمجھ جائیں زندگی کو انجوائے کریں اپنے کریٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں کریٹر آپ کو نئے راستے دے گا نئے پلیجرز دے گا نئی بلیسنگ دے گا لیکن آپ سوچیں تو سیئے ہم لوگوں کا قبلہ خراب ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری قوموں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر ایک خوبصورت زندگی پیدا کی ہے کوئی آدمی بھی کسی سے کم تر نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی بھی کسی سے برتر نہیں ہوتا ہر آدمی اپنے اندر ایک گلدار ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کہ جتنی بھی اولاد ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے بے بستی ہے وہ آپس میں کہیں نہ کہیں ایک جسے سے کنیکٹ کرتی ہے اس کنیکشن کو بال کریں یقین کریں جس دن کہتے ہیں the peace never come with the war the peace always come with the understanding then you are going to understand to the ریضمی کا point of view سے کہ سوچیں گے دیکھیں گے سوچیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے کیا کرنے کہنے کی کوشش کر رہے جب اس کو آپ understand کریں گے جب آپ بیٹھ کے اس سے بات کریں گے تو of course table کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن جنگ کے میدان میں صرف زندگی ہیں جاتی ہیں خون ہوتا ہے دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے سو سوچنے والی بات ہے ہم روزانہ کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں محبت کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن محبت کا جو basic principle ہے وہ دو ہیں ایک عزت اور دوسرا اس کی responsibility ہم ان دنوں دونوں چیزوں سے آکے چوراتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے لیے ستارے توڑ کے لیے ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہم کیا کرتے ہیں پوری محفل کے اندر پورے علاقے میں پورے جناب میڈیا کے اوپر اس کو جناب disrespect کر دیتے ہیں اپنی محبت کا اور اس کی محبت کا اور محبت کا مزاق اڑاتے ہیں ہم نے appreciate کرنا بند کر دیا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کوئی آدمی اچھا کام کرے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی territory سے کام کرتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اچھا کام کرے ہم اس کو appreciate نہیں کرتے ہیں بنا کے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو hero بتاتا ہے اور دوسرے کو zero بناتا ہے ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالی نے ہر جگہ پہ ہیرے پیدا کیے ہوئے اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کو acknowledge کریں کہتے ہیں آپ جب کسی بچے کو اس کے اچھے کام کے اوپر acknowledge کرتے ہیں appreciate کرتے ہیں تو وہ بچہ زیادہ حمد کرتا ہے اگر آج اس نے 60 60 60 فیصد نمبر لیے تو کل واسی فیصد بھی نمبر لے گا لیکن appreciate کرنا سیکھیں دوسروں کی territory کی respect کرنا سیکھیں دوسرے کی زندگی کو drive کرنے کی کوشش مت کریں بلکہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو fix کریں تاکہ آپ acceptable لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتے دوسروں کے اندر خامیوں تلاش کرتے ہیں so یہ ہے اور یہ آج کی زندگی ہے اس کے اوپر سوچیں اور سب لوگ کام کریں اور اللہ باتشاہ شکریہ thank you شکریہ